ناظرین آداب جی میڈیا میں آپ کا استقبال ہے آج ہمارے ساتھ شہر گلبرگا کے ہونخا طالبین جنہوں نے اپنی محنت اور لگن سے شہر گلبرگا سے آسٹریہ کے ملبون شہر کی لیکن یومنیسٹی تک رسائی حاصل کی ہے انہوں نے ماسٹر کے لیے وہاں پر داخلہ ہو گیا ہے محمد مجاہد احمد تیماپوری سے آپ جانتے ہیں سب سے پہلے نے ان کی تعلیمی بیگرانڈ کے بارے میں پہلے آپ کے چینل کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ مجھے بولنے کا موقع دیا آپ نے تو میری جو پہلی ہے سکولنگ ایڈکیشن کریسنٹ پبلک سکول سے ہوئی ہے اس کے بعد میں نے پیو سی شریگرو پیو انڈیپنڈنٹ کالج سے کنپلیٹ کیا اس کے بعد میں نے فائیئرز کا بیچلرز ان آرکیٹیکچر کا کورس کیا پیڈی اے پالوج آف انجینیرنگ سے اس کے بعد میں نے باہر کے کنٹری کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کیا اس کے بعد میں نے بہت سارے کنٹریز کے بارے میں سٹیڈی کیا کہ کون سے کون سے کنٹری کی کیا کیا فیسلیٹیز ہے ان کا ہر ایک کریر کنٹری کے اپنے اپنے الگ فائدے ہیں نقصانات ہیں تو فائنلی میں نے اپنا ڈیسیجن لیا کہ مجھے آسٹریلیا میں ہی اپنا ماسٹرز کرنا ہے تو پھر میں نے آسٹریلیا میں جو بیسٹ یونیورسٹیز ہے اس کے بارے میں میں نے پھر سٹیڈی کرنا شروع کیا کہ کونسی یونیورسٹی ہے جو میرے لیے بہتر ہے میرے پورٹس کے لیے بہتر ہے تو فائنلی دیکن یونیورسٹی جو ورلڈ کی ٹاپ ون پرسنٹ بیسٹ یونیورسٹیز میں آتی ہے تو میں نے اس میں اپنا رکھا اپنے اپنے اپلیگیشن فیل کیا تو مجھے آفر لیٹر ریسی ہوا اور الحمدللہ 25% سکولرشپ کے ساتھ مجھے آفر لیٹر آیا تو پھر میں نے اپنا پروسیجر وہاں سے شروع کیا اور الحمدللہ میرا ایڈمیشن فیلیورسٹی میں ہو گیا اور ایک بات آپ سے جاننا چاہیں گے مجھے آفر لیٹر آفر ویسے بھی آپ کے بہت سے پروجیکٹ چل رہے تھے اچھی خاصی انکم بھی ہوئی تھی لیکن یہ آپ آسٹلیا یا ابراڈ جا کے پڑھنے کا جو فیصلہ کیا ہے اس میں اصل ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں اس سے کیا فائدہ ہیں اصل ہمارے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں کو ایک راستہ ملے مطلب کس طرح کے آگے ایبراڈ جا کے پڑھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں اور ایک راستہ ملے کس طرح سے اپلائی کرنا چاہے آپ سے جاننا چاہیں گے تو پہلی بات تو یہ کہ ایڈوکیشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرنا میری نظر میں ایک صحیح چیز ہے کہ میں نے بیشلر کمپلیٹ کی اس کے بعد ماسٹرز کرنا ہے اور جو ہے ہائیر ایڈوکیشن میں ایڈوکیشن تو کئی نقصان اس سے کچھ ہے نہیں جہاں تک کمانے کرنے کی بات ہے بیشلرز کر کے بھی میں یہاں پر پروڈیکٹس وغیرہ کر رہا تھا موگر میرا انٹریس تھا کہ اور آگے ہائیر ایڈوکیشن کرنے کے لیے چاہ رہا تھا تو انڈین آپ کو کنڈیشن سب پتا ہے یہاں کا جو ہے انیمپلوئیمنٹ ریٹ بھی بڑھ رہا ہے اور جو ہے انٹرنیشنل ایڈوکیشن کا سٹینڈرڈ ہے یہ ایک انٹرنیشنلی ریکنیز یونیورسٹیز رہتے ہیں تو ان کا انٹرنیشنلی ریکنیشن رہتا ہے آپ کو یہاں سے پڑھ کے آپ دوسرے کنٹریز جہاں آپ کو خواہش ہے جا کے جاپ کرنے کی بڑے لارڈ سکل پروجیکٹ ہے اور ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اب انڈیا جیسے ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے ایک ڈیولپڈ کنٹری میں جا کے دنیا دیکھ کے وہاں سے سیکھنے کی ایک الگ بات ہوتی ہے تو میری خواہش تھی کہ ڈیولپڈ کنٹریز سے پڑھ کے ڈیولپڈ کنٹریز میں تھوڑا سا جواب کر کے آنا بہت اچھی بات بتائی محمد بجاہد احمد نے ایسا تو پیسے کمارے تھے یہاں پر بھی اچھی جواب چلتی ہے اچھے پروجیکٹ چل رہے تھے لیکن ان کی خواہش تھی کہ آگے پڑھیں اور انہوں نے جیسے پتا ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز وہاں کے ماحول اور وہاں کے جو پروجیکٹ رہتے ہیں اس سے اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور اچھی طرح سے دوسری طرح بھی جا کے جواب وغیرہ کر سکتے ہیں اور اہم بات یہ کچھ نہ جا رہے تھے اس کو کس طرح سے ہمارے ناظرین مطلب جو بھی طالب ہیں وہ کس روٹ سے جانا چاہیے وہ آپ سے جانا چاہیں گے میں آپ کے چینل کے طرح ایک ڈیٹیل میں میں ایک تھوڑا سامرائز کر کے بتا دوں گا کہ کیا ہے اس کا پروسیجر جو آپ کو بیسیک اگر آپ کو اپوروڈ ایڈیوکیشن کے لیے جانا ہے تو آپ کے پاس آپشن رہتے ہیں کہ بہت سارے کنٹریز ہیں جو ویلکم کرتے ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو جیسے یو ایس سے ہو گیا کینیڈا ہو گیا آسٹریلیا ہو گیا یو ایروپین کنٹریز ہو گیا تو ایسے کنٹریز میں جانے کے لیے ایک بیسیک ایگزیمنیشن ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے آئیلز ہے پی ٹی ہے ٹو فل ہے ایسے ایگزیمنیشن دیکھ اس میں کوالیفائی ہونا رہتا ہے تو الگ الگ کنٹریز کا الگ الگ ایک بیسیک کٹ آف رہتا ہے کہ آپ کو یہ ایگزیم میں اتماس لینا ہے تو آپ کو اس کی ایگزیم کے پریپریشن کر کے وہ ایگزیم دینا ہوتا ہے اس کے بعد آپ ایگزیم میں اگر اچھے نمبر سے پاس ہو گئے جو بھی ہے پورے ماسکڑ وغیرہ سب اپلوڈ کر کے آپ کو پھر یونیورسٹی میں ایک فارم دالنا رہتا ہے پھر ان کی طرف سے آپ کو آفر لیٹر آتا ہے نہیں تو ان کی طرف سے انٹریو کالز وغیرہ آتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو انٹریو دینے کے بعد آپ کو پھر آفر لیٹر وہ ریسیب ہو جاتا ہے اس کے بعد تھوڑے فارمیلٹیز رہتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈاکمینٹیشن وغیرہ سب آپ کو ویریفیکیشن وغیرہ سب کرنا ہوتا ہے ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کو ایجنٹس آویلیبل ہیں آپ کو ہیدر آباد میں اگر آپ جائیں گے تو بہت سارے ایسے کانسلٹینسیز ہیں جو آپ کو لے کے ٹوٹل فرم دی سکرچ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں ایسا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے آپ کو تھوڑی سے محنت کر کے ایکزامس کو آپ کو پاس کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے پروسیس چلتا رہتا ہے جیسا جیسا ہر ریک کا پروفائل الگ ہوتا ہے تو اس کے حساب سے آپ کو ایجنٹ ڈیٹیل میں سمجھا دیں گے تو مگر بیسک بیسک ایسا ہوتا ہے اس کے بعد ایڈمیشن ہوگا پھر آپ کو فیز بھرنی ہے اس کے بعد آپ کو سامنے سے سی اوئی ریسیو ہوتا ہے اس کے بعد آپ ویزا اپلائے کر سکتے ہیں ویزا آنے کے بعد آپ پلائے کر کے آپ کی یونیورسٹی کو جا کے آٹینڈ کر سکتے ہیں آپ کا یہ جو کورس ہے ماسٹر کتنے سال کا ہے جی میرا یہ دو سال کا ماسٹر دگری اور آپ کو اس ملہ آسٹلہ کی یونیورسٹی میں ابراڈ جانے کے لیے آپ کے گھر کا کتنا سپورٹ رہا یا گھر ہیں انکریج کیے یا دوستوں کا یا جو بھی ہے آپ سے بات میرا ذہن بنا میرے گھر والوں کا ہی ہاتھ ہے میرا تو پہلے ارادہ بنانے میں ہی انہوں نے میرے ذہن میں یہ بات دالی کہ باہر جانے کا ایک الگ رہتا ہے ایڈیوکیشن سٹینڈرڈ سالگ ہے انٹرنیشنل آپ کو جانے کے چھوٹا ہوں اس کے لئے میرے بہت ایک پلس پنٹ ہو گیا کہ میرے دو بڑے بھائی ہیں مجھے گائیڈ کرنے کے لئے تو مجھے بہت آسان ہو گیا کہ ڈیسیجن لینے کے لئے کیونکہ میرے پاس زیادہ تجربیکار مشورہ دینے والے تھے ہمارے اہم اہم ہمارے گرہ ہمارے گھروں میں بچوں کو پڑھ آنے کے لئے تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے گھر میں بہت سپورٹ رہا اس کے لئے اور کچھ مزید کہنا چاہیے ہمار جی میڈیا جی میڈیا آپ کے چینل جو طلبہ علم حاصل کر رہے ہیں ان کے لئے اگر آپ بھی ایسا آپ کے اندر پوٹینشل ہے آپ کے اندر جانے کی خواہش ہے تو راستہ تو اللہ بناتا آپ کو کوشش کرنا ہے کو کوشش ملنگا اور آسانی سے کام بے اپنے اپنے ہونگے بہت اچھی بات مجاہد احمد تیمہ پوری سے بات کرتے ہیں آنگے والد مہت رام جانا محمود احمد کی مہت سے بات کرتے ہیں وہ اپنے مجاہد احمد جو اشلے کے لئے جا رہے ہیں ان کے لئے بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم میں اللہ کا شکر آدھا کرتے ہوئے میں سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سارے ماباب اپنے بچوں کی خوشی حاصل کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ بچوں کی مدد کریں اور وہ علم کے لئے اکسائیں اور جو ہے وہ اپنے علم میں آگے بڑھیں اور سب سے بڑی جو خوشی ہوتی ہے ماباب کو بچہ جب ترخی کرتا ہے اور کچھ فیض حاصل کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو اس کا سارا بینیفٹ جو ہے ماباب کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خوشی ملتی ہے کہ اس کا سینہ چھوڑا ہو جاتا ہے خوشی کے مارے اللہ کا شکر دا کرتا ہے اور تمام جو میرے جو بھی طالب ہیں میں ان سے گزائش کروں گا وہ بھی اپنے میدان میں کامیابی حاصل کریں اور بڑے سے بڑا پلان کریں اور بڑی تعلیم اور بڑی کوشش کر کے اپنے منزل کو طے کریں اور بہترین کامیابی حاصل کریں اور میری دعا ہے تمام نوجوانوں کے لیے کہ وہ اپنے علم میں اپنی تعلیم میں آگیا ہیں اور اپنے ماباب مجاہد احمد تیماپوری سے ملنے کے بعد ان کے والی صاحب سے ملنے بعد یہ بات جیسے ایک انگریز مہا ہو رہا ہے the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams یعنی جو مستقبل انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنے خوابوں کے سچ ہونے میں یقین رکھتے ہیں یہ بہت شکریہ مجاہد احمد اور محمود احمد 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 آپ بہت شکریہ ہمارے ٹائم دیئے اور ہمارے ناظرین کو گائیڈیان دیا بچوں کے لئے آپ سب کا شکریہ آدھ کرتے ہیں ناظرین ڈالی سلام